مہترم مہینہ مہرم کی آشورے کی خوشی کی حیثیت ہے خیامت تک اس میں خوشی منائی جائے آپ بولیں گے کیوں آئیے واقعہ سنویے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ پہنچیں مدینہ میں آپ نے دیکھا لوگ یہودیوں سے جب پالا پڑا آپ کا معاملات ہوئے تو دیکھا یہ دس مہرم کو روزہ رکھتے ہیں آشورے کا آپ نے کہا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں دس مہرم کا ابو موسیٰ آشری رضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کی پوچھا یہ یہودی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فیرون کے شکنجے سے نجات دیتی اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا لہذا بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو زیورت پہناتے ہیں اور عید کے جیسا اس دن کو مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات درست ہے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے ہم مسلمان ہیں اب یہ تو یہودی بن گئے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا کیوں روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام پچھلے مسلمانوں کی آزادی پر آپ نے خوشی منائی کس دن خوشی منائی اور خوشی نہیں منائی بلکہ خوشی کا جو طریقہ اللہ کا شکر رضا کرنا چاہیے خوشی میں انسان پاگل نہ ہوں اللہ کا شکر رضا کیا ایک روزہ ر رکھا اور پھر حدیث نے فرمایا اگر انشاءاللہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو دس کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت کروں گا جس پر یہودیوں کو جب پتا چلا تو کہا یہ انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک بات میں تمہاری مخالفت چھڑ دے یہاں بھی روزہ رکھ رہا ہے لیکن دو رکھ رہا ہے اپنے لوگوں کہہ رہا کہ دو رکھوں گا مطلب ہر چیز میں رسول اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کی چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کی آپ نے نبیوں کی مخالفت کی تو کہا کسی چیز میں تو یہ نبی ہماری مخالفت نہ کرے اب روزہ بھی رکھ رہا ہے تو دو رکھ رہا ہے کہا زندہ رہا تو دو رکھوں گا نو دس ٹھیک اور آپ نے پھر تیسری ایک روایت صحیح مسلم کی فرمایا اس دن کا روزہ جو انسان نو دس کا روزہ رکھے تو اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس کا سواب یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے گناہ صغیرہ کا اس کی فضیلت بھی ہے تو نو دس کا روزہ سنت ہے نو دس کا روزہ بھی یاد رکھے سنت ہے اور یہودی کے مخالفت میں اگر آپ نو کا نہ بھی رکھ سکے تو دس اور گیارہ کا ضرور رکھیں تاکہ مخالفت ہو تو نو دس کا یا دس گیارہ زیادہ افضل تو نو دس سے یاد ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر زندہ رہا تو نو دس کا رکھو تو افضل یہ ہے لیکن اگر نو کا نہ بھی رکھ سکے میرے حال نو دس اور انگباد کے اور ہندوستان کے تبار سے کل اور پرسو ہونے والی ہے تو آپ کل اور پرسو ضر ضرور کوشش کرے گی یہ دو دن روزہ رکھے کل کا اور پرسو کا اور نہ ہو سکے کل تو پرسو اور ترسو کا ضرور رکھے اس کا ثواب کیا ہے انشاءاللہ آپ نے فرمایا یہ ایک سال کے پچھلے گناہوں کا جو گیا سال کفارہ ہے اس سے مراد گناہ سغیرہ ہے یاد رکی سمجھ رہے بات کو بس یہی تھی اس دن کی فضیلت اور شریعت بار سے خیامت تک کے لیے آشورہ دس محرم خوشی کا دن ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منایا وہی چیز ہوں گی یاد ر کہ اب کوئی برے سے برا واقعہ اس اچھائی کو اس خوشی کو اس شکر کے روزے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے یاد رکی پھر چاہے دس کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کی ہو یا کیوں تو اور بھی صحابہ جو دس کو مارے گا سی بھی اکیلے نہیں ہے اب کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی تو شریعت کی روح سے دس محرم خوشی کا دن ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے ہم سے پہلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے تو شکرانے میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا لہذا ان کی سنت قومی معمل کرتے ہیں لہذا ہم بھی صحابہ کے مستعق ہوتے ہیں تو یہ دن شریعت کے روح سے خیامت تک کے لیے خوشی کا دن ہے شکرانے کا دن ہے اور پچھلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے موسیقی